جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے اور آپ مخاطب ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے میرا وزیراعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے نا یہ نا ہماری کاروں پار جو کیٹرنگ اوٹل یہ شادی حال اور یہ ٹرانسپورٹ تو وہ برسہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیروزگار ہوگی ان کے حالات لیت نہیں ہیں تو میرے بانی کر کے ان کے لئے کوئی ریلیف دیا جائے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید کرنا ہے ٹھیک دیکھیں یہ پھر سے میں کہوں گا صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا اپنا ہمیں بچا لیا لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچوہ ویو آیا ہوا ہے اور میں پھر سب سے تاقید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنے ہیں پبلک کے اندر کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو آمیکرون ہے یہ جو نیا اس کی ویرینٹ آیا ہے کرونا کا لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی ہم نے اتیاد کرنی ہے لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی اور مجھے میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے اور ہم نے کاروبار پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا اور ہم یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آئے تھے اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی اپوزشن نے تین مہینے مجھے یاد ہے سیملی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہیں تھی اور بلکہ نرندر موڑی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی اور ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں لگایا اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے کہا حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑے ہوئے ہیں ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا اب یہ امیر ترین ملک ہیں وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا طبقہ پسے گا کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو عام دنیا وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے لیکن نچلا طبقہ ساری دنیا میں پسا ہے اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے اتیاد کرنا ہے میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماس پہن کے پبلک میں جائیں تاکہ ہمارے ہسپلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے لیکن جتنا آپ اتیاد کریں گے وہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ جو پانچوہ ویو آیا ہوا ہے کاؤوڈ کا یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے